بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم درے دوستو آج کی ویڈیو میں جس شخصیت کا تذکرہ ہونے والا ہے اولیاء اللہ میں اس شخصیت کا بڑا نام اور بڑا مقام ہے یہ پیاری شخصیت ہے حضرت خواجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ کی جن کو علمی مقام و مرتبے کی وجہ سے امام حسن بسری بھی کہا جاتا ہے علمی کمالات کے لحاظ سے آپ رحمت اللہ علیہ سرخیل علماء اور اخلاقی اور روحانی فضائل کے اعتبار سے تاجل اولیاء تھے آج کی ویڈیو میں آپ کو حضرت خواجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ کی ابتدائی زندگی کے حالات و واقعات بھی بتائیں گے اور آپ رحمت اللہ علیہ کی زندگی سے چند ایمان افروز واقعات بھی آپ کے گوش گزار کریں گے اس کے علاوہ حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کی چند حیرت انگیز کرامات بھی آج کی ویڈیو کا حصہ ہوں گی ویڈیو انتہائی ایمان افروز اور دلچسپ ہونے والی ہے لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا دوستو سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ کی پیدائش اور خاندان کے بارے میں روایات بتاتی ہیں کہ میسان کے جنگ میں مسلمان سپاہیوں کو جو قیدی ہاتھ لگے ان میں موسیٰ رائی بعض مورخین نے ان کا نام یسار لکھا ہے اور ایک خاتون خیرہ بھی تھی موسیٰ رائی معروف صحابی حضرت زید بن ثابت انساری رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئے جبکہ خیرہ ام المومنین حضرت عمی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد ہوئیں کہا جاتا ہے بعد میں ان دونوں نے آپس میں شادی کر لی تھی اور انہی کے بطن سے اکیس ہجری با مطابق چھے سو بیالیس عیسوی میں مدینہ منورہ میں حسن بسری رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے دوستو یاد رہے کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا نومولود کو ان کی خدمت میں لیا گیا تو انہوں نے اس کے موں میں خجور چبا کر ڈالی اور دعا فرمائی اے اللہ اسے دین کے علم کا ماہر اور لوگوں میں محبوب بنا اور پھر دنیا نے اس دعا کی قبولیت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی نیز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی فرمایا یہ تو بہت خوبصورت بچہ ہے اس لیے اس کا نام حسن رکھو روایت یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ جو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قنیز تھی کسی کام میں مصروف ہوتی اور آپ رحمت اللہ علیہ رونے لگتے تو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ آپ رحمت اللہ علیہ کو چپ کروانے کے لیے اپنی گود میں لے لیتی اور اپنا دودھ بلا دیا کرتی آپ رحمت اللہ علیہ کے لیے یہ دعا بھی کیا کرتی اے اللہ حسن کو مخلوق کا رہنما بنا دے یوں آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت امی صلی اللہ عنہ کی بابرکت ہاتھوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پرورش پائی لوگ کہا کرتے تھے کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے علوم و معرف کے جو دریاء سے بھوٹے وہ درحقیقت اسی دودھ کا فیض ہیں یاد رہے کہ امی صلی اللہ عنہ کی وجہ اس خوش نصیب بچے کو امہات المومنین کے گھروں میں آنے جانے کا موقع ملتا رہتا تھا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بچپن میں ازواج متحرات کے گھروں میں میرے آنے جانے اور کھیل کود سے چہل پہل رہتی بعض اوقات میں اچھلتا کودتا گھروں کی چھتوں پر چڑھ جاتا اس طرح ان کی تربیت امہات المومنین کے گھروں کی پاکیزہ فضاؤں میں ہوئی روایات بتاتی ہیں کہ دس برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا اور چودہ برس کے ہوئے تو والدین کے ساتھ بسرا مندقل ہو گئے کہتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ علیہ بہت وجیح اور حسین و جمیل تھے جسم مضبوط اور متوازن تھا سر پر گھنے بال بہت خوبزورت لگتے تھے امامہ بانتے اور اس پر چھوٹی سی سبز جادر اڑے رکھتے ہلکی موچھے رکھا کرتے تھے حضرت شبعی رحمت اللہ علیہ نے بسرا جانے والے ایک شخص سے کہا اہلِ بسرا میں تم جس شخص کو سب سے زیادہ خوب روح اور صاحبِ جلال پاؤ تو جان لو کہ وہی حضرت حسن بسری ہیں پیارے دوستو مدینہ منورہ میں پیدائش کی وجہ سے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کو بچپن میں صحابہ کی صحبت بھی حاصل رہی اگرچہ آپ رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ میں قیام کے دوران کم عمر تھے مگر اس کے باوجود صحابہ کرام کی مجالس میں شریک ہونے لگے تھے مجید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز ادا کرتے جہاں دیگر صحابہ کرام بھی موجود ہوتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں ادا کی گئی نماز جمع اور ان کے خطبے کا بھی ذکر کیا ہے خواجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ نے تذکرات الاولیاء میں لکھا ہے کہ خواجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے ایک سو بیس صحابہ کرام کی زیارت کی جن میں ستر بدری صحابہ تھے بائیس برس کے ہوئے تو جہاد میں شامل ہو گئے اور دس برس تک مختلف محاظوں پر اسلامی لشکر میں شامل ہو کر داد شجات لیتے رہے مورخین نے قابل کی جنگ میں آپ رحمت اللہ علیہ کی بہادری کا خاص طور پر ذکر کیا ہے یہاں تک کہ کئی ایک نے تو انہیں عرب کے نام اور بہادروں میں شمار کیا ہے اس دس سالہ جہاد میں انہیں بہت سے صحابہ کرام کی صحبت بھی میثر آئی جو ان لشکروں میں شامل تھے اور اسی دوران انہوں نے علوم و مادرف کے اسباق حاصل کیے کچھ عرصے تک والی خراسان کے منشی کے طور پر بھی کام کیا بسرہ کے قاضی بھی مقرر ہوئے مگر جلد ہی ان امور سے الگ ہو گئے آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی شخصت کا ایک نمائیہ پہلو آجزی و کسرت گریہ تھی اپنے دور کے بڑے عالم فقیہ اور عبارت گزار ہونے کے باوجود دکھاوے سے کوسوں دور تھے ہمیشہ باوضو رہتے کسرت سے روزے رکھتے اللہ کی محبت اور اس کی ناراضی کے خواف سے اتنا روتے کہ آنکھوں میں گڑھے پڑ گئے مزاج میں بہت زیادہ انکسار تھا سب سے نہائیت عزت و احترام سے پیش آتے اور سب کو خود سے افضل سمجھتے روایات میں آتا ہے کہ ایک بار کافی عرصے تک شہر میں بارش نہ ہوئی تو لوگ دعا کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اس پر آپ نے فرمایا سب سے گناہگار شخص کو شہر سے نکال دو تو شاید بارش ہو جائے لوگوں نے پوچھا شیخ وہ کون شخص ہے روتے ہوئے فرمایا حسن بسری پیارے دوستو تفسیر کرتبی میں روایت ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ بہت کم ہسا کرتے تھے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے آہیال علوم میں لکھا ہے کہ حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ ہر وقت ایسے سہمے رہتے جیسے انہیں سزائے موت سنا دی گئی ہو اس قدر آجزی اور انکساری کے باوجود کبھی سچ کے اظہار سے گریز نہیں کیا کلمہ حق کہنے کی بنا پر حجاج بن یوسف سے یہاں تک تعلقات خراب ہوئے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کو نو برس تک روح پوشی کی زندگی گزارنا پڑی اس حوالے سے ایک ایمان افروز واقعہ آپ کو سناتے ہیں کہتے ہیں حجاج بن یوسف نے واسط شہر میں اپنے لئے ایک آلی شان محل تعمیر کروایا جب اس کی تعمیر مکمل ہو گئی اس نے افتتاہی تقریب میں لوگوں کو دعوت عام دی تاکہ وہ عظیم و شان محل کو دیکھیں اس کی سیر کریں اپنی زبان سے اس کی تعریف کریں اور دعایا کلمات سے نوازیں حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کے دل میں خیال آیا کہ اس سنیری موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے وہ یہ نیت لے کر گھر سے نکلے کہ آج لوگوں کو نصیحت کریں گے انہیں دنیاوی مال و مطا سے بے رغبتی اختیار کرنے کا درس دیں گے اور جو اللہ تعالی کے ہاں انعامات ہیں انہیں حاصل کرنے کی درغیب دیں گے جب آپ موقع پر پہنچے تو دیکھا کہ لوگ اس عالی شان اور بلند و بالا محل کے چاروں طرف جمع ہیں اور امارت کی خوبصورتی پر دل فریفتہ ہیں اس کی وسط پر حیران ہیں اور اس کی آرائش و زبائش سے مروب نظر آتے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کو جھنجوڑتے ہوئے کہا ہمیں یہ معلوم ہے کہ فراؤن نے اس سے زیادہ مضبوط خوبصورت اور عالی شان محلات تعمیر کیے تھے لیکن اللہ تعالی نے فراؤن کو ہلاک کر دیا اور اس کے محلات کو بھی تباہ و برباد کر دیا کاش حجاج کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ آسمان والے اس سے ناراض ہیں اور زمین والوں نے اسے دھوکے میں رکھا ہوا ہے آپ رحمت اللہ علیہ پورے جوش و ولولے سے حجاج کے خلاف برس رہے تھے ان کے موں سے الفاظ تیروں کی طرح نکل رہے تھے مجمع ان کی شولہ بیانی پر دم بخود تھا یہاں تک کہ سامائین میں سے ایک شخص نے حجاج بن یوسف کے انتقامی جذبے سے خوف زدہ ہو کر حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کہا جناب اب بس کیجئے اتنا ہی کافی ہے کیوں اپنے آپ کو ہلاکت کے موں میں دے رہے ہیں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس نیک دل شخص سے کہا میرے بھائی اللہ تعالی نے اہلِ علم سے یہ پیمان لیا ہے کہ وہ ظالم کے موں پر بغیر کسی خوف کے حق بات کا پرچار کرتے رہیں گے اور کبھی اس راہِ وفا میں جفا کا گزر نہیں ہونے دیں گے یہی ہمیشہ حق والوں کا وطیرہ رہا ہے اور یہی فریضہ آج میں ادا کر رہا ہوں کہتے ہیں دوسرے روز حجاج گورنر ہاؤس میں آیا تو اس کا چہرہ غصے سے لال پیلا تھا اس نے غضبناک انداز میں اہلِ مجلس سے کہا لکھلانت ہے تمہارے وجود پر بزلو کمینو میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ کتنی افسوس کی بات ہے کہ بسرے کا ایک غلام ابنِ غلام مجمع عام میں بے لگام جو جی میں آتا ہے میرے خلاف کہہ جاتا ہے اور تم میں کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کی زبان کو روکے شرم کرو ہیا کرو اے گروہِ بزدلان کان کھول کر سنو اللہ کی قسم اب میں اس کا خون تمہیں پلا کر رہوں گا اسے آج ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ دنیا حیران رہ جائے گی پھر اس نے تلوار اور چمڑے کی چادر منگوائی یہ دونوں چیزیں فوراں اس کی خدمت میں پیش کر دی گئیں اس نے جلاد کو بلایا وہ پلک چھپکتے ہی سامنے آکھڑا ہوا پھر پولیس کو حکم دیا کہ حسن بسری کو گرفتار کر کے لائے جائے پولیس تھوڑی ہی دیر میں انہیں پکڑ کر لے آئی منظر بڑا ہی خوفناک تھا ہر طرف دہشت پہلی ہوئی تھی لوگوں کی نظریں اوپر اٹھی ہوئی تھی ہر شخص مخموم تھا دل کانپ رہے تھے جب حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے تلوار جلاد اور چمڑے کی چادر کو دیکھا تو وہ زیرے لب مسکرائے اور کچھ پڑھنا شروع کر دیا جب وہ حجاج کے سامنے آئے تو ان کے چہرے پر مومن کا جاہو جلال مسلمانوں کی شان و شوقت اور مبلغ کی آن بان کا عکس نمائی تھا جب حجاج بن یوسف نے ان کی طرف دیکھا تو اس پر حیبت تاری ہو گئی وہ سا کافور ہو گیا اور بڑی دھیمی آواز میں کہا ابو سعید میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آئیے تشریف رکھئے یاد رہیے ابو سعید حسن بسری رحمت اللہ علیہ کی کنیت ہے کہنے لگا میرے قریب بیٹھیں آپ بیٹھنے لگے تو کہا ذرا اور قریب ہو جائیں یہاں تک کہ انہیں اپنے سات تخت پر بٹھا لیا لوگ یہ منظر حیرت استجاب اور خوف کے ملے جلے جذبات سے دیکھ رہے تھے جب حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ بڑے اتمنان سے تخت پر بیٹھ گئے تو حجاج نے ان سے دینی مسائل دریافت کرنے شروع کر دیے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ ہر سوال کا جواب بڑی دل جمعی سہر بیانی اور عالمانہ انداز میں دیتے رہے حجاج بن یوسف ان کے جوابات سے بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا ابو سعید تم واقعی علماء کے سردار ہو پھر قیمتی اتر منگوایا اور ان کی داڑی کو محبت بھرے انداز میں لگا کر الویدا کیا جب حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ دربار سے نکلے تو حجاج کا دربان بھی ان کے پیچھے ہو لیا تھوڑی دور جا کر اس نے کہا اے بو سعید حجاج نے آج آپ کو کسی اور غرص سے بلوایا تھا لیکن اس کی طرف سے یہ حسن سلوک دیکھ کر میں دنگ رہ گیا مجھے ایک بات بتائیں جب آپ گرفتار ہو کر دربار میں تشریف لائے تھے آپ نے تلوار جلاد اور چمڑے کی چادر کو دیکھا تو آپ کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے وہ آپ کیا پڑھ رہے تھے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے اس وقت یہ دعا کی تھی الہی تم مجھ پہ کی گئی نعمتوں کا والی ہے ہر مسیبت کے وقت میرا مل جا و مابا ہے الہی ساری مخلوق کے دل تیرے قبضے میں ہیں الہی حجاج کے غصے کو میرے لئے تھنڈا اور سلامتی والا کر دے جس طرح تو نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو تھنڈا اور سلامتی والا کر دیا تھا میری دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور حجاج کا غصہ محبت میں بدل گیا پیارے دوستو یہ ہوا کرتی ہے اللہ والوں کی حیبت اور اللہ والوں کا رعوب و دب دبا کہ بڑے بڑوں کی ہوا نکل جاتی ہے بڑے بڑے ظالم حکمران ان کو دیکھ کر کمزور پڑ جاتے ہیں یاد رہی کہ جس کے دل میں اللہ ہوتا ہے تو اس کے سامنے ساری مخلوق چونٹی کی طرح ہوتی ہے حجاج بن یوسف اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا ایک اور واقعہ بھی آگے چل کر آپ کو بتائیں گے دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ سلسلہ آلیہ نقشبندیہ کے علاوہ طریقت کے باقی تمام سلاسل کی آپ رحمت اللہ علیہ ہی کے ذریعے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت ہے اہل علم میں اس عمر پر اختلاف ہے کیا آپ رحمت اللہ علیہ کی حضرت علی المرتضی سے ملاقات ہوئی یا نہیں کئی ایک کا کہنا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کبھی بھی ان سے نہیں ملے لیکن بہت سے علماء کے مطابق آپ رحمت اللہ علیہ نہ صرف یہ کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت سے مشرف ہوئے بلکہ ان سے فیض بھی حاصل کیا بعض کتب میں یہ واقعہ درج ہے کہ جب حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بسرہ تشریف لائے تو تمام افراد کو واز کرنے سے روک دیا تاکہ عوام تک درست دینی تعلیمات ہی پہنچائی جا سکیں تاہم صرف حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کو واز کا سلسلہ جاری رکھنے کی اجازت دی گئی اس موقع پر معلومات کے لئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حلیہ بدل کر آپ رحمت اللہ علیہ کی مجلس واز میں شریک ہوئے اور جب واپس آنے لگے تو حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے انہیں پہچان لیا اور ان سے مسافع اور ملاقات کی سادرت حاصل کی پیارے دوستو اگر بات کی جائے آپ رحمت اللہ علیہ کے علمی مقام کی تو ہر دور کے علماء نے امام حسن بسری رحمت اللہ علیہ کو تفسیر حدیث فقہ اور طریقت میں امام تسلیم کیا ہے بلال بن ابی بردہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں نے حسن بسری سے زیادہ کسی کو صحابہ کرام سے مشابہ نہیں پایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا حسن بسری سے پوچھو حضرت امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے امام حسن بسری رحمت اللہ علیہ فصاحت و بلاغت کے آلہ ترین مقام پر وائز تھے ان کی زبان سے حکمت کے پھول جڑتے تھے طبقات ابن ساد میں انہیں یوں خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے امام حسن بسری رحمت اللہ علیہ ایک اونچے درجے کے عالم جامع کمالات، فقیہ، عابد، زاہد، کسیر العلم اور حسین و جمیل تھے آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی فقہی اور تفسیری خدمات پر عربی زبان میں بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں سے کئی ایک کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے پیارے دوستو اکثر لوگ حسن بسری رحمت اللہ علیہ کی کرامات کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کی اصل کرامت تو یہی ہے کہ آپ نے ہزارہ افراد کو علم و تقویٰ کی راہ دکھائی مگر آپ رحمت اللہ علیہ سے کئی دیگر کرامات بھی منصوب ہیں آپ رحمت اللہ علیہ حج کے لیے روانہ ہوئے تو راہ میں ساتھیوں کو شدت کی پیاس لگی ایک کونے پر نظر پڑی لیکن وہاں کوئی رسی تھی اور نہ ڈول جب آپ رحمت اللہ علیہ کو معلوم ہوا تو فرمایا جب میں نماز میں مشغول ہو جاؤں تو تم پانی پی لینا آپ رحمت اللہ علیہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو کونے سے پانی اُبل پڑا اور سب لوگوں نے پانی پیا جبکہ ایک شخص نے کچھ پانی ایک برتن میں رکھ لیا جس پر کون ایک دم پرانی حالت میں آ گیا آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم نے اللہ پر اعتماد نہیں کیا یہ اسی کا نتیجہ ہے دوستو معروف کتاب تذکرہ تل اولیہ میں اسی سفر کی یہ کرامت بھی درج ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کو راستے میں سے کچھ کھجوریں اٹھا کر دیں جن کی گھٹلیاں سونے کی تھی لوگوں نے وہ گھٹلیاں بیچ کر کھانے پینے کا سامان خریدہ اور صدقہ بھی کیا پہلے دوستو بعض روایات بتاتی ہیں کہ حضرت خواجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ زندگی کے ابتدائی ایام میں موتیوں اور جواہرات کے سوداگر تھے قسم قسم کی موتی اور جواہرات کی آپ تجارت کرتے اور بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جواہرات توفے میں لے کر جا کر پیش کرتے تھے ایک دفعہ کچھ جواہرات ہر کل بادشاہ روم کے پاس لے گئے پہلے وزیر سے ملے اور اپنے آنے کا اور بادشاہ کی خدمت میں توفہ لانے کا حال بیان کیا وزیر نے کہا کل تو بادشاہ کو ایک نہائید ضروری کام ہے اس لئے فرصت نہ ہوگی البتہ وہ کام دیکھنے کے قابل ہے حضرت حسن نے کہا کہ میں بھی ضرور دیکھوں گا وزیر نے حضرت حسن کو لے جا کر ایک جگہ میدان میں ٹھہرایا جس میدان میں زری کا ایک خیمہ تھا اس کے آس پاس اعلیٰ درجے کی مخمل کا فرش تھا خیمے کی تنابیں زری کی تھیں اس کی چوبیں چاندی کی تھی میخیں سونے کی تھی نہائیت قابل دید منظر تھا وزیر نے حضرت حسن رحمت اللہ علیہ کو خیمے کے پیچھے ایسے کھڑا کیا کہ جس جگہ حضرت حسن نے سارا تماشا دیکھ لیا پیارے دوستو وہ خیمہ دراصل شاہِ حرکل کے عزیز فرزند کی قبر پر کھڑا تھا اور آج اس کی سالانہ برسی کا دن تھا بادشاہ سالانہ رسم و تازیت ادا کرنے یہاں آیا تھا حضرت حسن نے دیکھا کہ پہلے ایک جماعت مقدس عیسائی لوگوں کے خیمے کے اندر آئی اور قبر کے پاس کھڑے ہو کر پڑھنے لگے اور پھر روتے ہوئے نکل کر چلے گئے اس کے بعد ایک طبیبوں کی جماعت اور انتہائی اہلِ اکل لوگوں کی آئی یہ لوگ بھی ننگے سر قبر کے پاس کھڑے روتے رہے اور تھوڑی دیر کے بعد نکل کر چلے گئے ان کے بعد فوج کے افسروں کی جماعت ننگی تلواریں لے کر خیمے کے اندر آئی وہ بھی قبر کی سلامی اتار کر ناکام واپس گئی فوجی لوگوں کے بعد ایک جھنڈ نوجوان عورتوں کا آیا جن کے سر کے بال کھلے تھے ان کے ہاتھوں میں سونے کی تھالیاں تھی جن میں موتی اور جواہرات بھرے تھے ان عورتوں نے قبر کا تواف کیا اور بہت سا روک کر یہ بھی خیمے سے باہر چلی گئی ان سب کے بعد بادشاہ خود خیمے کے اندر آیا اور قبر کے پاس کھڑا ہو کے کہنے لگا بیٹا تو مجھے بہت پیارا تھا مگر افسوس کہ تو مر گیا اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تیری جان لی ہے وہ ان بڑے بڑے راہبوں اور پادریوں کا کہا مان کر تیری جان واپس کر دے گا تو یہ بڑے بڑے عیسائی راہب اس کام کے لیے تیرے پاس حاضر ہیں مگر میں جانتا ہوں کہ ان کے کہنے سے کچھ نہ ہوگا اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ اکل مندوں اور طبیبوں کی تدبیر کرنے سے تیری جان خدا تجھے بخش دے گا تو یہ بہت بڑی جماعت طبیبوں اور بڑے بڑے عقل مندوں کی تیری قبر کے پاس کھڑی ہے اور تیری رہائی کی تدبیریں کرنے کو موجود ہے مگر میں جانتا ہوں کہ تجھے ایسے زبردست نے مارا ہے کہ اس کے سامنے کسی کی تدبیر نہیں چلتی اے فرزند اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تیری جان نکالی ہے وہ کسی بڑی فوج سے ڈر کر تجھے چھوڑ دے گا تو یہ کسیر فوج اور فوج کی افسر تجھے قید سے چھڑانے کو تیری قبر کے پاس موجود ہیں لیکن جس نے تجھے قید کیا ہے وہ ایسا زبردست خدا ہے کہ کوئی فوج اس کے سامنے کوئی ہستی نہیں رکھتی اے فرزند اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تجھے مارا ہے وہ حسین اور خوبصورت عورتوں کا طالب ہے اور حسین عورتیں لے کر تجھے چھوڑ دے گا تو یہ خوبصورت عورتوں کی جماعت حاضر ہے مگر میں جانتا ہوں کہ نہ وہ حسین عورتوں کا طالب ہے نہ مالو جواہر کا خاصتگار ہے اور اب وہ تجھے کسی طرح نہ چھوڑے گا اس لیے میں اب تجھ سے پھر ایک سال کے لیے رخصت ہوتا ہوں یہ کہہ کر بادشاہ خیمے سے باہر نکل آیا اور سب لوگ قبر کے پاس سے رخصت ہوئے حضرت حسن نے یہ واقعہ دیکھا تو دل پر ایسا اثر پڑا کہ دنیا سے طبیعت یک لخت ہٹ گئی اور آپ نے آئندہ دنیا کے جواہرات بیچنے چھوڑ کر آخرت کے جواہرات خریدنے شروع کر دیے اور دنیا کے جملہ کاروبار سے الگ ہو کر اس فکر میں پڑ گئے کہ آخرت کا زادے راہ مہیا کریں اور بسرے میں آ کر قسم کھائی کہ اب اس دنیا میں کبھی حسنگا نہیں اور پھر عبارت و مجاہدہ میں کچھ اس طرح مشغول ہو گئے کہ اس زمانے میں کوئی ویسا نہ تھا اور ستر برس تک اپنی زندگی میں کبھی بے وضو نہ رہے پیار دوستو یہ واقعہ تھا حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے بدلنے کے حوالے سے اس واقعے سے آپ رحمت اللہ علیہ کے دل پر ایسی چوٹ لگی کہ آپ نے دنیا کو ترک کر دیا اور خود کو اللہ کے سپورد کر دیا حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کیا خوف الہی کا کیا عالم تھا اس حوالے سے ایک واقعہ یوں بیان کیا گیا ہے کہتے ہیں ایک مرتبہ رات کے وقت حضرت خواجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ اپنے گھر میں بیٹھے زارو کتار رو رہے تھے آپ کے عقیدت مندوں نے عرض کیا کہ یا حضرت آپ کیوں روتے ہیں آپ پر تو اللہ تعالی کا بڑا فضل و کرم ہے آپ عبادت گزار متقی اور پرہیزگار ہیں آپ کا شمار اللہ تعالی کے مقرب بندوں میں ہوتا ہے پھر آپ کے رونے کا سبب کیا ہے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس خیال سے رو رہا ہوں کہ کہیں میری ناسمجی اور بھول سے کوئی ایسا کام مجھ سے سرزد نہ ہو گیا ہو جو میرے پروردگار کو پسند نہ ہو یا میں نے غلطی سے اپنا قدم کسی ایسی جگہ پر نہ رکھ دیا ہو کہ کس جگہ پر جانا میرے اللہ تعالی کو پسند نہ ہو اگر کبھی مجھ سے ایسا ہو گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اللہ تعالی کی بارگاہ سے راندائے درگاہ ہو جاؤں اور اللہ تعالی میری کوئی بھی عبارت قبول نہ فرمائے اللہ اکبر قبیرہ دوستو خوفِ الٰہی کا یہ عالم یہاں ہمیں اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دل میں خوفِ الٰہی کی کیا صورت ہے یاد رہے کہ دل میں جب خوفِ خدا ہوتا ہے تو ہی بندہ گناہوں اور ظلم کے کاموں سے بچتا ہے جب انسان کے دل سے خوفِ خدا ہی جاتا رہے تو انسان کے گناہوں پر جرت ہونے لگتی ہے اور انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے پیارے دوستو یاد رہے کہ اولیاء اکرام کے واقعات بیان کرنے کا مقصد اصل میں یہی ہوتا ہے کہ ان کے حالات و واقعات جاننے کے ساتھ ساتھ ہم اپنا محاسبہ بھی کرتے رہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی کتاب میں کہاں موجود ہیں ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ان واقعات کو سن کر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے نفس کی اصلاح کریں آئیے اصلاح نفس کے حوالے سے آپ کو حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ سناتے ہیں کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت خواجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے اپنے ملازم کو کہا میرے لئے بازار سے نان اور مچھلی لا جب وہ لایا اور سامنے رکھی تو آپ نے فرمایا ماذا اللہ گناہگار بندے کو ایسا لذیذ کھانا کھانے سے کیا سروکار نوکر نے کہا حضور میں تو آپ کے ارشاد پر نان اور مچھلی لایا تھا آپ نے نعرہ لگایا اور رونے لگے چالیس دن تک کوئی چیز نہ کھائی اور فرمایا کہ اے میرے نفس میں نے تجھے سزا اس لیے دی کہ تُو نے لذیذ کھانے کی خواہش کی تھی اس لیے آپ نے تذکیہ نفس کے لیے اپنے نفس کو سمجھایا کہ اللہ کی راہ میں چلنے کے لیے اللہ جو عطا کرے اسے قبول کرو خود خواہش نہ کرو پیارے دوستو اگر ہم اپنی خواہشات پر ایک نظر کریں تو آج ہم لوگ خواہشات کے غلام بن چکے ہیں اور اس لیے ہم اللہ سے اور اللہ کے پیارے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں یاد رہی کہ خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ جنت ہے لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان اپنی خواہشات کو دنیا ہی میں پورا کرنے میں لگا ہوا ہے آج اگر ہم اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کریں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوگا اور ہمیں آخرت میں انعامات سے نوازے گا لیکن افسوس کہ آخرت کی فکر کس کو ہے موت کی فکر ہی نہیں اس لیے زندگیاں غفلت میں گزر رہی ہیں دوستو روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کے نام ایک خط بھیجا جس میں تحریر تھا کہ میرے رفیق تم جانتے ہو کہ میں ایک بہت بڑے کام میں مبترہ ہوا ہوں مجھے کچھ نصیحت فرمائیے اور آپ کے ساتھی جو اللہ کے ولی ہیں ان میں سے کسی ایک کو میرے پاس بھیج دیجئے تاکہ اس کے ساتھ رہنے سے مجھے کچھ آسانی ہو سکے پیارے دوستو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے اس خط کے جواب میں خاجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ امیر المومنین کا خط میں نے پڑھا اور اس میں جو ارشاد کیا گیا تھا اسے بھی سمجھ لیا آپ نے جو یہ فرمایا ہے کہ اس کے ساتھ رہنے سے مجھے آسانی ہو جائے گی تو تم سمجھ لو کہ جیسے شخص کی تم تمنا کرتے ہو وہ تمہارے نزدیک بھی نہیں آئے گا اور تم سے فارغ ہوگا اور جو شخص کے تمہارے پاس آئے گا اس جیسے کی تمہیں ضرورت نہیں اس کے ساتھ سے تمہیں کوئی آسانی اور فائدہ حاصل نہیں ہوگا اور تم نے جو نصیحت کے لئے لکھا ہے تو جان لو کہ جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے سب لوگ اس سے ڈرتے ہیں اور جو کوئی اللہ تعالیٰ سے شرم رکھتا ہے تو لوگ بھی اس سے شرم رکھتے ہیں اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر دلیری کا اظہار کرتا ہے تو سب لوگ اس پر دلیر ہو جاتے ہیں اور جو کوئی آج امن میں ہے کل کو خستہ حال ہوگا اور جو آج خستہ حال ہے کل کو امن میں ہوگا اور جو کوئی اپنے آپ پر تکبر کیے ہوئے ہے وہ دنیا اور آخرت میں معزول ہوگا دنیا کی تمام نیکیوں کا نچوڑ صبر کرنا ہے اور صبر کا عجر سب سے زیادہ ہے اور اپنے سب کاموں میں اللہ تعالیٰ کی پناہ اور مدد طلب کر تاکہ تجھے مدد ملے اور اس پر بھروسہ رکھ تاکہ کاموں میں تیری مدد ہو اور جو کوئی آنکھ کو آزاد چھوڑ دیتا ہے کہ جو کچھ چاہے وہی دیکھے تو اس کا غم طویل ہو جاتا ہے اور جو کوئی زبان کو کھلی چھوڑ دیتا ہے کہ جو کچھ چاہے وہی کہے وہ گویا اپنے آپ کو حلاکت میں ڈالتا ہے میری سوچ کے مطابق جو باتیں میں نے تمہیں بتائی ہیں وہ تجھے راہ راست پر قائم رکھنے کہ ان نصیحتوں کو اپنے پلے باندھ لیں اور ہم بھی ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں یاد رہے کہ جب بھی کہیں سے اچھی بات ملے تو ہمیں چاہیے کہ اس بات کو لے لیں اور اس پر عمل کریں روایات میں آپ رحمت اللہ علیہ اور ایک فاسق فاجر شاعر کے حوالے سے ایک عجیب واقعہ یوں بیان ہوا ہے کہتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مجلس میں حضرت خواجہ حسن رحمت اللہ علیہ اور عرب کا مشہور شاعر فرزوک دونوں موجود تھے حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ تقویٰ اور پرحزگاری میں اور فرزوک شاعر برائی اور بدکاری میں شہرت رکھتا تھا اس مجلس میں سے اچانک ایک شخص نے آواز دی کہ اس مجلس میں ایک شخص ایسا ہے جو سب سے بہتر اور افضل ہے اور ایک شخص ایسا ہے جو سب سے برا اور بتر ہے فرزوک شاعر نے اس آواز کو سن کر حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ یا حضرت یہ آواز کیسی ہے حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے کیا خبر کہ سب سے بہترین کون ہے اور سب سے بدترین کون ہے یہ بات تو بے شک اللہ تعالی ہی جانتا ہے فرزوک شاعر حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے مخاطب ہو کر بولا حضور اس مجلس میں بدترین شخص میں ہوں دوستو کہتے ہیں کہ اس بات کے کچھ دن بعد کزا الہی سے فرزوک شاعر کا انتقال ہو گیا عرفین میں سے ایک شخص نے اس کو عالم ارواح میں دیکھا اور اسے پوچھا کہ تم پر کیسی گزری اور تیرے ساتھ اللہ تعالی نے کیا معاملہ کیا فرزوک نے جواب دیا کہ مرنے کے بعد جب فرشتے مجھے لے کر چلے تو میں سخت ڈرا اور شدید خوف زدہ ہو کر کانپنے لگا تب مجھے ایک آواز آئی اے فرزوک تجھے تو اسی دن بخش دیا گیا تھا جزن تو نے اپنے آپ کو بدترین شخص سمجھ لیا تھا جو شخص اپنے آپ کو آجز بنا لیتا ہے اللہ اس پر مہربان ہو جاتا ہے پیارے دوستو ہم اگر اپنے اپنے گریبان میں دیکھنے کی کوشش کریں تو شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو دوسروں کے مقابلے میں خود کو برا سمجھتا ہو یا کسی محفل میں یہ کہنے کے جرت رکھتا ہو کہ میں برا ہوں حالانکہ ہمارے کرتود کیا ہے گناہوں میں کس قدر ڈوبے ہوئے ہیں یہ ہر کوئی بخوبی جانتا ہے دوستو روایات میں حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کا ایک اور واقعہ یوں نکل کیا گیا ہے کہتے ہیں ایک دن حضرت خواجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ ایک جنازے میں شریک ہوئے نماز جنازہ پڑھانے کے بعد جب لوگوں نے میت کو قبر میں دفن کر دیا تو حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ اس قبر پر بیٹھ کر بہت روئے پھر آپ نے وہاں پر موجود لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو سنو اول و آخر قبر ہے پھر تم اس بات سے کیوں نہیں ڈرتے جب تمہارا اول و آخر یہی ہے تو پھر اے غفلت میں پڑے ہوئے لوگو اول و آخر کو ٹھیک کر لو حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کا یہ واز فرمانا تھا کہ بہت سے لوگ اپنی خطاؤں کو یاد کر کے زارو کتار روئے اور بارگاہ رب العزت میں سچے دل سے توبہ کر کے نیک عمال پر عمل پیرا ہو گئے پیارے دوستو قبر حقیقت میں عبرت کی جگہ ہے اور ہر جنازہ ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ آج اس کی باری تھی اگلی باری آپ کی ہو سکتی ہے لیکن اس کے باوجود انسان غفلت کی زندگی میں پڑا ہے اور غفلت کی چادر اتارنے کے لیے تیار نہیں ہے دوستو یاد رہے کہ حضرت خاجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ کی باتیں حکمت بھری باتیں ہوا کرتی تھی سعید بن ابی مروان کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ میں مسجد میں حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور آپ واز فرما رہے تھے اسی اسنا میں حجاج بن یوسف اپنے خادم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا اور ایک مقام پر کھڑا ہو کر اس نے دیکھا کہ حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کے گرد لوگوں کا بہت بڑا اجتماع ہے چنانچہ وہ حضرت حسن رحمت اللہ علیہ کی جانب چل دیا جب آپ نے حجاج کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو اپنی جگہ چھوڑ دی اس طرح حجاج اس چھوڑی ہو جگہ پر یعنی میرے اور حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کے درمیان بیٹھ گیا حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے حجاج کی طرف بلکل توجہ نہ فرمائی اور اسی طرح واز فرماتے رہے جیسا کہ ہر روز فرماتے تھے میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آج حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ پہلے کی طرح ہوں گے حجاج کے مجلس میں بیٹھ جانے سے کچھ زیادہ ہی گفتگو کریں گے جسے پتہ چلا کہ حجاج کا تقرب حاصل ہے یا ہو سکتا ہے کہ اس کے در سے واز مختصر کر دیں حضرت سعید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے باقی دنوں کی طرح ایک جیسا ہی واز کیا اور وقت مقررہ پر ہی ختم کیا اور کتائی طور پر اس بات کی پروانہ کی کہ حجاج باس بیٹھا ہوا ہے جب آپ واز سے فارغ ہوئے تو حجاج نے اپنا ہاتھ اٹھا کر آپ کے کندے پر مارتے ہوئے کہا شیخ نے سچ کہا اور خوب کہا لوگوں ایسی ہی مجالس میں بیٹھا کرو اور جو کچھ وہاں پر سنو اس کو اپنی عادت بنا لو مجھے یہ حدیث مبارکہ پہنچی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک ذکر کی مجالس جنت کے باغات ہیں اور ہم لوگ دنیا کے انتظام میں مبتلا ہیں ورنہ ان مجالس میں ہم سے زیادہ تم نہ بیٹھتے اس لیے کہ ہم ان مجالس کی خوبیاں زیادہ جانتے ہیں اس کے بعد حجاج نے مسکراتے ہوئے ایسا خطاب کیا کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اور تمام حاضرین مجلس اس کی فصاحت و بلاغت سے حیران ہوئے اس کے بعد وہ اٹھ کر چل دیا اسی اثنام شام کا ایک شخص حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور اسی جگہ پر جہاں پر کے حجاج بیٹھا تھا کھڑا ہو کر کہنے لگا اے مسلمانوں اللہ کے بندوں تمہیں حیرت نہیں ہوئی کہ میں ایک ضعیف آدمی ہوں اور جہاد کرتا ہوں گھوڑا خچر اور خیمے کی مجھے تنگی ہے اور میرے پاس تین سو درہم ہیں جو مجھے لوگوں نے دیئے ہیں اور میری سات بیٹیاں ہیں غرض یہ کہ اس بوڑے نے اپنی غربت کی شکایت کی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اور وہاں پر موجود تمام لوگوں کو اس پر ترس آیا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنا سر نیچے جھکائے اس کی بات غور سے سن رہے تھے جب وہ اپنی بات ختم کر چکا تو آپ نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے عمرہ سے نمٹے ان لوگوں نے اللہ کے بندوں کو اپنا غلام خیال کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے مال کو اپنا مال سمجھ لیا ہے لوگوں سے دینار و درہم کی خاطر لڑتے ہیں جب دشمن خدا خور جہاد پر جاتے ہیں تو خور چمکتے خیموں میں قیام کرتے ہیں اور تیز سواریوں پر سوار ہوتے ہیں اور اگر کسی دوسرے مسلمان بھائی کو جہاد پر روانہ کرتے ہیں تو بھوکا پیاسا پیدل ہی روانہ کر دیتے ہیں کہتے ہیں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کھری کھری باتیں سلاتین اسلام کے بارے میں کی اسی مجلس میں سے اہل شام کا ایک اور شخص اٹھا اور سیدھا حجاج کے پاس گیا اور حجاج سے آپ کی چوگلی کر دی اور جس طرح آپ نے بیان کیا تھا بلکل اسی طرح حجاج سے کہہ دیا چنانچہ کچھ دیر کے بعد حجاج کی طرف سے ایک آدمی آیا اور آپ سے کہا کہ آپ کو حجاج نے بلایا ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس کے ساتھ چل دیئے ہمیں خطرہ پیدا ہوا کہ دیکھتے ہیں ان کھری کھری باتوں کا کیا نتیجہ نکلتا ہے تھوڑی دیر کے بعد آپ مسکراتے ہوئے واپس ترشیف لے آئے میں نے آپ کو بہت کم ہستے ہوئے دیکھا آپ کی آدات ہمیشہ سے ہی مسکرانے کی تھی چنانچہ واپس آ کر آپ اپنی جگہ پر بیٹھ گئے فرماتے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ نے امانت کی عظمت کے بارے میں بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے میں بھی امانت ہے شاید تم یہ خیال کرتے ہوگے کہ خیانت سوائے درحم و دینار کے اور کسی شہ میں نہیں ہے حالانکہ سب سے بری خیانت یہ ہے کہ تم لوگ ہمارے پاس بیٹھو اور ہم تم پر اعتبار کر کے کچھ باتیں کریں پھر تم اس کو ایک آگ کے شولے کے پاس جا کر بیان کر دو میرے ساتھ یہ ہوا کہ جب میں اس شخص سیانی حجاج کے پاس گیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ اپنی زبان کو سنبھال کر رکھیں آپ نے یہ جو الفاظ کہیں ہیں کہ دشمن خدا خود جہاد پر جاتا ہے تو ایسا احتمام کراتا ہے اور جب دوسرے کو جہاد پر روانہ کرتا ہے تو اس طرح کرتا ہے ویسی باتیں نہ کرو ہمیں ان باتوں کی کوئی پرواح نہیں ہے کہ تم لوگوں کو ہمارے خلاف بھڑکاؤ آپ کو اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس طرح اللہ تعالی نے اس کو مجھ سے دور کیا پیارے دوستو یاد رہے کہ اللہ والوں کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کا خوف دل میں نہیں رکھتے اور نہ ہی کسی کے مقام و مرتبے سے مرغوب ہوتے ہیں جیسا کہ آپ نے مذکورہ واقع میں ملاحظہ کیا کہ وہ تاریخ میں ظلم و جبر کا انتخابی نشان مانا جاتا ہے لیکن حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اپنی مجلس میں اس کی آمد کی کوئی پرواح نہ کی اور حق بات کو بیان کرنے میں بھی خوف زدہ نہیں ہوئے دوستو اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہتے ہیں جب یزید بن عبد الملک دمشق میں مسند خلافت پر براجمان ہوا تو اس نے عراق و خراسان پر عمر بن حبیرہ کو گورنر بنا کر بھیجا عمر بن حبیرہ نے اپنے دربار میں امام محمد بن سیرین اور امام شیبی کو طلب کیا اور ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یزید بن عبد الملک کو اپنے بندوں پر خلیفہ مقرر کیا ہے اور مجھے خلیفہ نے گورنری کے منصب پر فائز کیا ہے لہٰذا مجھے جو بھی حکم خلیفہ کی طرف سے ملتا ہے میں بغیر ہیل و حجت کے اس کی تعمیل کرتا ہوں آپ حضرات کی اس بارے میں کیا رائے ہیں گورنر عمر بن حبیرہ کی اس سیاسی گفتگو کو سن کر حضرت خواجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ گویا ہوئے اور جررت و بے باقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے حبیرہ تم یزید بن عبد الملک کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ہرگز ہرگز یزید بن عبد الملک سے نہ ڈرو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تجھے دونوں جہاں میں یزید بن عبد الملک کے شر سے بچا سکتا ہے لیکن یزید بن عبد الملک تجھے اللہ تعالیٰ کے کہر و غزب سے ہرگز نہیں بچا سکتا یاد رکھو وہ کہار و جبار جلد ہی تیرے پاس ملک الموت کو بھیجے گا جو تیرے اس آلشان محل اور خوبصورت تخت سے تجھے ایک ہی لمحے میں اندھیری تاریخ اور تنگ قبر میں پہنچا دے گا وہاں پر تجھے سوائے تیرے آمال کے کوئی کام نہیں دے گا اس لیے تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے خلاف کسی بادشاہ کے حکم کو نامان کیونکہ خالق کی معصیت میں کسی مخلوق کی فرمابرداری قطعی طور پر روا نہیں ہے کہتے ہیں حضرت خواجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ کی اس جرت مندانہ تقریر کو سن کر گورنر عمر بن حبیرہ پر سکتہ تاری ہو گیا حیرت کے مارے اس کا موں کھلے کا کھلا رہ گیا اس کے بعد تینوں بزرگ شخصیات گورنر کے دربار سے واپس اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئیں پیارے دوستو یہ تھا شان و مرتبہ یا حکمرانوں کا آپ رحمت اللہ علیہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا یاد رہے کہ جس کے دل میں اللہ کی بڑائی ہوتی ہے اس کے نزدیک دنیا کا کوئی مقام و مرتبہ بڑا نہیں ہوتا ہے دنیا کے تمام عہدے اس کے نزدیک زیرو ہوتے ہیں اور یہی اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ وہ ہر کسی کے سامنے حق کو بیان کرتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ حضرت خواجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے ایک حقائط بیان کی کہ بنی اسرائیل میں حصہ آیا تھا اپنے پاس آنے کے لیے لوگوں سے کم از کم سو دینار وصول کرتی تھی ایک عابد نے اس کو دیکھا اور اس پر فریفتہ ہو گیا چنانچہ کسی طرح محنت مزدوری کر کے سو دینار جمع کیے اور اس کے پاس آ گیا اس عورت کے پاس سونے کا ایک تخت تھا جس پر وہ بیٹھتی تھی عابد نے کہا مجھے تیرا حسن پسند آ گیا ہے اس لیے میں نے بڑی محنت سے سو دینار اکٹھے کیے اور یہاں آیا ہوں فائشہ عورت نے عابد کو بھی اپنے ساتھ تخت زریم پر بٹھایا عابد کو اس وقت اچانک قیامت میں اللہ تعالیٰ کے روبرو کھڑا ہونا یاد آ گیا اور اس کا جسم تھر تھر کانپنے لگا اور بولا مجھے جانے دو اور یہ دینار تم لے لو کیونکہ میں یہ تمہارے لیے لے کر آیا ہوں مگر عورت کہنے لگی کہ یکدم آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے تم تو یہ کہتے تھے کہ میرا حسن تمہیں پسند آ گیا ہے اور اب بھاگ رہے ہو عابد کہنے لگا کہ تمہارے تخت پر بیٹھنے سے مجھے قیامت کا منظر یاد آ گیا ہے اور میں قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا ہوں اب میرے لیے تم کوئی پسندیدہ نہیں رہی ہو یعنی میری سوچ بدل گئی ہے مگر عورت کہنے لگی اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو میں اب تمہارے سوا کسی کو شوہر نہیں بناوں گی مگر عابد کا دل نہ مانا اور وہ مسلسل کہتا رہا کہ خدا کے لیے اب مجھے یہاں سے جانے دو آخر عورت بولی کہ ٹھیک ہے جاؤ مگر مجھ سے نکاح کا وعدہ کرتے جاؤ پھر عابد نے کہا اگر اللہ چاہے گا تو وہ ہوگا اور پھر سر پر چادر اوڑ کر وہاں سے روانہ ہو گیا کہتے ہیں عورت نے بھی اپنی بدگرداری اور عزت فروشی سے توبہ کی اور کچھ ہی عرصے بعد اس کی تلاش میں چل نکلی عابد کے شہر میں پہنچ کر اسے تلاش کیا اور کسی طرح اسے خبر بھیجوائی کہ ملکہ تم سے ملنے آئی ہے عابد نے جب یہ سنا تو چیخ مار کر گرا اور جان دے دی عابد کی موت کے بعد ملکہ بہت مایوس ہوئی پوچھا اس کا کوئی کرابتدار ہے لوگوں نے بتایا کہ اس عابد کا ایک بھائی ہے وہ بھی فقیر ہے کہتے ہیں ملکہ نے عابد کی محبت میں اس کے بھائی سے نکاح کیا جس سے اس کے ساتھ بیٹے پیدا ہوئے اور سب کے سب نیک اور صالح پرہیزگار ہوئے اور حضرت خواجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے اس حقائط سے یہ بات اخذ کی کہ جو شخص رزق میں حلال کمائے گا اللہ تعالیٰ اسے برائیوں سے محفوظ رکھے گا اللہ اکبر کبیرہ پیار دوستو بہت ہی گہرا سبق ہے حضرت خواجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ کی بیان کردہ حقائط میں اور جو سبق اس سے آپ نے اخذ فرمایا ہے اس پر بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے چاہے جیسا آئے تو یاد رہے کہ کمائی کا حلال ہونا بہت ہی ضروری ہے کمائی حلال نہ ہوگی تو زندگی میں پریشانیاں ہوں گی بے چینی ہوگی سکون نہیں ہوگا ہر کوئی آپ کا نافرمان ہوگا اور اگر کمائی حلال ہے تو زندگی پور سکون ہوگی اور ہر کوئی آپ کی تابداری کرے گا اور یاد رہے کہ حرام کمائی پر تو کوئی عبارت بھی قبول نہیں اس لیے چاہیے کہ اپنی کمائی کے بارے میں علماء سے پوچھا جائے اور حرام سے خود کو بچانے کی کوشش کی جائے پیارے دوستو نیک اور بد لوگوں کے حوالے سے حضرت خواجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی برے طبقے کے لوگوں سے راہ و رسم پیدا کرتا ہے تو دراصل یہ اس کی اپنی برائی اور شرارت کا نتیجہ ہے کیونکہ اگر اس کی سرشست میں بھلائی ہوتی تو وہ اس خود نیک و تاہر لوگوں کی صحبت کی طرف راغب ہوتا چنانچہ ہر برے آدمی کو کسی دوسرے شخص یا صحبت پر الزام لگانے کی بجائے اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے کہ وہ اپنی نا اہلیت و نالائیکی کے سب برائی کے کونے میں گرا فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کا شیوہ ہوتا ہے کہ وہ صوفیہ کے گرد اپنی خواہشوں کے حصول کے لیے جمع ہو جایا کرتے ہیں اور نام نہاد صوفی بھی بن جاتے ہیں ان میں سے کئی تو جب مطلب براری نہ ہو تو اپنی راہ لیتے ہیں اور صوفیہ کرام کے منکر بھی ہو جاتے ہیں مگر جو لوگ خدا کی رضا کی خاطر حولیہ کرام کے ہاں حاضر ہوتے ہیں وہ نہ صرف صوفیہ کی نظر میں مقبول و منظور ہو جاتے ہیں بلکہ اللہ بھی ان کو برگزیدہ مقام عطا فرماتا ہے اور یہی فرق ہے نیک اور بد لوگوں میں کہ انہیں دنیاوی مقاصد کا حصول کرنا ہوتا ہے جبکہ نیک لوگوں کو آخرت کی دولت بزرگان دین کی نظر و انعیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شافات اور اللہ کی رازہ پیش نظر ہوتی ہے پیارے دوستو آپ نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی سبق آموز حکایات ملاحظہ کی آئیے اب آپ کو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی شادی کے حوالے سے چند روایات بتاتے ہیں دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت رابعہ بصری بارہ سو سال پہلے اس دنیا سے رخصد ہو گئی تھی وہ ایک آلہ کردار کی عورت تھی جنہیں عرب ہو یا عجم سب لوگ جانتے تھے دنیاوی لحاظ سے ہر عیب ان میں تھا نہ تو وہ خوبصورت تھی اور نہ ہی کوئی آلہ خاندان کی تھی وہ ایک غلام تھی اور اس کے ساتھ ساتھ رنگ کی بھی اچھی نہیں تھی شادی تو ہوئی لیکن وہ اولاد کے قابل نہیں تھی بانج تھی لیکن اللہ کے بے حد قریب تھی رات کے وقت اپنے خاون سے پوچھتی تھی کہ انہیں کسی جیس کی ضرورت تو نہیں اگر وہ کہتے کہ نہیں تو رابعہ بسری جائے نماز پر کھڑی ہو جاتی اور فجر کی آزان تک اللہ کی عبارت کرتی رہتی لیکن وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی کہتے ہیں حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ جو کہ بسرا کے امام تھے خود چل کر اپنی شادی کا پیغام لائے اس لالچ میں کہ رابعہ بسری کی وجہ سے ان کی بھی بخشش ہو جائے رابعہ بسری نے فرمایا کہ میرے چار سوالوں کا جواب دے دیں میں آپ سے شادی کر لوں گی انہوں نے پوچھا نمبر ایک میں جنتی ہوں یا دوزخی جواب آیا کہ میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا نمبر دو کہنے لگیں کہ یہ بتاؤ کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت میں اعمال نامیں اٹھائے گا تو کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا تو کسی کے الٹے ہاتھ میں میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا یا الٹے ہاتھ میں کہنے لگے یہ بھی کچھ نہیں بتا سکتا نمبر تین رابعہ بسری کہنے لگیں کہ یہ بتاؤ جب اللہ نیکیوں کو تولنے لگے گا تو کسی کی نیکیاں بڑھ جائیں گی تو کس کے گناہ میرے گناہ زیادہ ہوں گے یا نیکیاں جواب میں کہنے لگے یہ بھی نہیں پتا نمبر چار اچھا یہ بتاؤ جب لوگ پلسرات پار کرنے لگیں گے تو کچھ گزر جائیں گے اور کچھ رہ جائیں گے میں پار کرلوں گی یا دوزخ میں گر جاؤں گی تو کہنے لگے مجھے یہ بھی نہیں پتا تو پھر رابعہ بسری نے فرمایا کہ جاؤ مجھے ان چار باتوں کی تیاری کرنی ہے میرے پاس شادی کے لیے وقت کوئی نہیں ہے اور یوں رابعہ بسری رحمہ اللہ نے بڑی حکمت کے ساتھ حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کے نکاح کے بیغام سے انکار فرمایا آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کی ازدوائری زندگی اور اولاد سے متعلق زیادہ مواد دستیاب نہیں تاہم کئی مقامات پر آپ رحمت اللہ علیہ کے لیے ابو محمد، ابو سعید، ابو نصر اور ابو علی کی کنیت استعمال ہوئی ہے جسے پتا چلتا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے کئی صاحب زادے تھے اس کے علاوہ آپ رحمت اللہ علیہ کے دو بھائیوں کا بھی تذکرہ ملتا ہے جن میں حضرت سعید عالم حدیث اور حضرت امار ممتاز صوفی تھے پیارے دوستو اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کو عجیب مقام عطا فرما رکھا تھا روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص بسرا کی گلی سے گزر رہا تھا کہ اچانک اوپر سے پانی کے چند کترے اس پر آگرے جس پر اس نے بلند آواز میں کہا کہ یہ پانی ناپاک تو نہیں ہے بارہ خانے سے عرض و انکسار میں ڈوبی آواز آئی بھائی اسے دھو ڈالو یہ ایک گناہگار شخص کے آنسو ہیں دوستو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی محبت اور اس کی ناراضی کے خوف سے آنسو بہانے والے یہ شخص جلیل القدر تابعی حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ تھے پیارے دوستو آپ نے حضرت خواجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ کے مقام و مرتبے کے حوالے سے یہ واقعات مراہزہ فرمائے دوستو ہم پہلے بھی آپ کو خواجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ کے علمی مقام کے بارے میں بتا چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسیع علم سے نوازا تھا آپ کو بتاتے چلیں کہ جن دنوں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بسرہ میں آباد ہوئے تو بلاد اسلامیہ میں یہ شہر علوم و فنون کا سب سے بڑا مرکز تصور کیا راتا تھا اس کی مرکزی مسجد صحابہ کرام اور تابین عظام سے بھی بھری رہتی تھی مسجد کا حال اور سہن مختلف علوم و فنون کے حلقہائی درست سے آباد تھا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ امت محمدیہ کے جید و ممتاز عالم دین مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حلقہ درست میں شامل ہو گئے اور ان سے تفسیر حدیث اور تجوید کا علم حاصل کیا فقہ لغت اور عدب جیسے علوم دیگر صحابہ کرام سے حاصل کیے یہاں تک کہ یہ ایک راسخ عالم دین اور فقیہ کے مرتبہ کو پہنچے علم میرے سوخ کی وجہ سے عام لوگ دیوانہ وار ان کی طرف متوجہ ہوئے لوگ ان کے پاس بیٹھ کر خاموشی سے ایسے موائی سنتے جسے پتھر دل بھی موم ہو جاتے اور گناہگار آنکھوں سے آنسوں ٹبک پڑتے آپ کی زبان سے نکلنے والی حکمت و دانش کی باتوں کو لوگ سرمایہ حیات سمجھتے ہوئے اپنے دلوں میں محفوظ کر لیتے اور آپ کی قابل رشک سیرت کو اپنانے کے لیے ہر دم کوشاں رہتے آگے چل کر ہم آپ رحمت اللہ رہ کے چند قیمتی اقوال بھی آپ کو بتائیں گے لیکن آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کے علمی مقام کی وجہ سے آپ رحمت اللہ علیہ کا نام پورے ملک میں مشہور ہو گیا لوگ اپنی مجلسوں میں ان کا ذکر خیر کرنے لگے حکمران ان کی خیریت دریافت کرنا اپنے لیے سعادت مند سمجھتے شب و روز کے معاملات سے آگاہی کی دلی تمنا رکھتے تھے خالد بن صفان بیان کرتے ہیں کہ میں عراق کے ایک قدیم شہر حیرہ میں بنو امیہ کے جرنیل اور فاتح استنطنیہ مسلمہ بن عبد الملک سے ملا اس نے مجھ سے دریافت کیا خالد مجھے حسن بسری رحمت اللہ علیہ کے متعلق کچھ بتاؤ میرا خیال ہے اسے جتنا تم جانتے ہو کوئی اور نہیں جانتا میں نے کہا آپ کا اقبال بلند ہو ہر دم کامیابی آپ کے قدم چومیں بلا شبہ میں ان کے متعلق آپ کو بہتر معلومات بہم پہنچا سکتا ہوں کیونکہ میں ان کا پڑوسی بھی ہوں اور ہم نے شین بھی بلکہ اہل بسرا میں سب سے زیادہ میں اس سے جانتا ہوں اس نے کہا ان کے متعلق کچھ بھی مجھے بتائیں میں نے کہا اس کا باطن ظاہر جیسا ہے اس کے کال و فیل میں کوئی تضاد نہیں بایا جاتا جب وہ کسی کو نیکی کا حکم دیتا ہے پہلے خود اس پر عمل کرتا ہے جب کسی کو برائی سے روکتا ہے وہ خود بھی اس برائی کے قریب نہیں بھٹکتا میں نے دنیاوی معلومتہ سے اسے بلکل مستغناء و بینیاز پایا جو اس کے پاس علم و تقویٰ کا خزانہ ہے لوگ اسے حاصل کرنے کے لیے دیوانہ وار اس کی طرف لپکتے ہیں وہ لوگوں کا محبوب نظر ہے یہ باتیں سن کر جرنیل مسلمہ بن عبد الملک پکار اٹھا خالد اب بس کیجئے اتنا ہی کافی ہے بنا وہ قوم کیسے گمراہ ہو سکتی ہے جس میں حسن بسری رحمت اللہ علیہ جیسے عظیم المرتبت شخصیت موجود ہوں پیارے دوستو یہ خداداد صلاحیتیں تھیں حضرت خاجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ کی جن کا ایک نقشہ خالد بن صفان رحمت اللہ علیہ اپنی زبان کھینچنے کی کوشش کی یاد رہے کہ اللہ تعالی جس کو اپنی ولایت کے لیے چن لیتا ہے تو اس کو ہر طرح کی خوبیوں سے نوازتا ہے اور اس کو مخلوق کی نظر میں محبوب بنا دیتا ہے دوستو روایات بتاتی ہیں کہ آپ رحمت اللہ علیہ جہاد سے واپس آتے تو عوام کی حالت دیکھ کر آپ رحمت اللہ علیہ کا دل کوڑتا لہٰذا انہیں دینی تعلیمات سے آگاہ رکھنے اور تقویٰ و پرہزگاری کا درس دینے کے لیے ہفتے میں ایک دن واز کا سلسلہ شروع کیا چونکہ آپ رحمت اللہ عالم باعمل فقیعہ علم حدیث کے ماہر صوفی مجاہد مدرس اور فصیح اللحسان تھے اس لیے آپ کی مجلس واز نے بہت جلد شہرت حاصل کر لی جس میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوتے جن میں بڑے بڑے علماء اور حبیب عجمی اور رابعہ بسری رحمت اللہ جیسے اہل اللہ بھی شامل تھے روایات میں آتا ہے کہ آپ رحمت اللہ سے ایک شخص نے پوچھا یا شیخ مسلمانی کیا ہے اور مسلمان کون ہیں آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا مسلمانی کتابوں میں ہے اور مسلمان زیر خاک ہیں کسی نے کہا ہمارے قلوب سوئے ہوئے ہیں کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی باتوں کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہم کیا کریں فرمایا کاش تمہارے دل سوئے ہوئے ہوتے کیونکہ سوئے ہوئے کو جھنجوڑ کر جگایا جا سکتا ہے تمہارے قلوب تو مر گئے ہیں جو جھنجوڑنے پر بھی بیدار نہیں ہوتے اسی طرح کی روایت ہے کہ ایک شخص نے دریافت کیا کہ اس نے اخلاق کیا ہے تو آپ نے فرمایا سخاوت درگزر اور برداشت کرنا پیارے دوستو آپ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے آدمی کی مروت اس کی زبان کی سچائی اپنے بھائیوں کا بوجھ اٹھانا اہل زمانہ کے لیے بھلائی عام کرنا اور اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے رکنا ہے فرمایا جن میں چار چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرماتا ہے اور اپنی رحمت ان پر عام کر دیتا ہے والدین کے ساتھ نیکی اپنے مملوک یعنی ملازم کے ساتھ نرمی یتیم کی کفالت اور کمزور کی مرد کہتے ہیں ایک شخص آپ رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں آیا اور خوشک سالی کی شکایت کی آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے استغفار کی تلقین کی کچھ دیر بعد دوسرا شخص آیا اس نے بے اولادی کی شکایت کی آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے بھی استغفار کی تلقین کی کچھ دیر بعد ایک اور شخص آیا جس نے فقر و فاقے اور تنگ دستی کی شکایت کی آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے بھی استغفار کی تلقین کی کسی نے اظہار تاجب کیا کہ سب کے الگ الگ مسائل ہیں مگر جواب ایک ہی ہے تو امام بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیا تم نے قرآن پاک کی سورہ نوح کی یہ آیات نہیں پڑھیں جن کا ترجمہ ہے چنانچہ میں نے ان سے کہا یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو یقین جانو وہ بہت بخشنے والا وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہاری خاطر نہرے مہیا کر دے گا پیارے دوستو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں کہ چرواہے کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہیں اور انسان اپنی خواہشات کے خاطر احکامِ الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا فرمایا بروں کی صحبت سے بچو کیونکہ صحبتِ بد نیک لوگوں سے دور کر دیتی ہے آپ رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے تقویٰ کے تین مدارج ہیں اول غیظ و غزب میں بھی سچی بات کہنا نمبر دو ان اشیاء سے احتراز کرنا جن سے اللہ تعالیٰ نے اجتناب کا حکم دیا ہے اور تیسری احکامِ الہی پر راضی ہونا آپ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارے بعد دنیا کی کیا کیفیت ہوگی تو یہ دیکھ لو کہ دوسرے لوگوں کے جانے کے بعد کیا نویت رہی آپ رحمت اللہ علیہ اکثر اوقات فرمایا کرتے ہائے افسوس اے انسان کیا دجمِ اللہ تعالیٰ سے جنگ کی طاقت ہے کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرتا ہے پیارے دوستو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بلا شبہ اہلِ تقویٰ کی چند علاوطیں ہیں جن سے وہ پہچانے جاتے ہیں سچی بات کرنا اہد و پیمان پورا کرنا صلح رحمی کمزوروں پر رحم فخر و غرور نہ کرنا نیکی کو عام کرنا حسنِ اخلاق سے پیش آنا آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے انسان اللہ کی حرام کردہ اشیاء سے رک جا تو عابد ہو جائے گا اپنے مقدر پر راضی ہو جا تو غنی ہو جائے گا اپنے قرب و جوار میں رہنے والوں سے حسنِ سلوک کر تو مومن ہو جائے گا لوگوں کے لئے وہی پسند کر جو اپنے لئے کرتا ہے تو عادل بن جائے گا اور کم ہسا کر کیونکہ یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے آپ رحمت اللہ علیہ کی قیبت کی تو معلوم ہونے پر تازہ خجوروں سے بھرا ایک تھال توفے کے طور پر اس کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجوایا سنا ہے تم نے اپنی نیکیاں میرے نام آمال میں منتقل کر دی ہیں کسی نے کہا آپ رحمت اللہ علیہ واز میں لوگوں کی اس کسرت پر خوش تو ہوتے ہوں گے فرمایا کسرت پر تو خوش نہیں ہوتا ہاں اگر کوئی محبتِ الہی حاصل کر لیتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے دوستو روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص نے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ سے دنیا کے متعلق پوچھا آپ نے فرمایا مجھے آپ دنیا و آخرت کے متعلق پوچھتے ہو تو سنو دنیا و آخرت کی مثال مشرق و مغرب جیسی ہے جتنا زیادہ تم ایک کے قریب جاؤگے اتنا ہی دوسرے سے دور ہوتے جاؤگے تم کہتے ہو کہ میں دنیا کے اوصاف بیان کروں میں تمہارے سامنے اس گھر کی کیا صفت بیان کروں جس کا آغاز مشکت و تکلیف پر مبنی ہے اور جس کا انجام فنا و بربادی ہے اس میں جو حلال ہے اس کا حساب لیا جائے گا اور جو حرام ہے اس کے استعمال پر سزا دی جائے گی جو اس میں تونگر و مالدار ہو وہ فتنے میں مبتلا ہوا اور جو فقیر و محتاج ہو وہ حضن و ملال کا شکار ہوا اسی طرح کی روایت ہے کہ ایک شخص نے آپ رحمت اللہ علیہ سے حال دریافت کیا فرمایا بھائی میرا حال کیا پوچھتے ہو افسوس ہم نے اپنی جانوں پر کتنے ظلم ٹھائے ہم نے اپنے دین کو کمزور کر دیا اور دنیاوی حرص نے ہمیں موٹا کر دیا ہم نے اپنے اخلاق بوسیدہ کر دیے اور اپنے بستر اور کپڑے نئے بنوا لیے ہم میں سے ہر ایک اپنے بائیں پہلو پر ٹیک لگائے مزے سے پڑا رہتا ہے اور غیروں کے مال بڑی بے پرواہی سے ہڑپ کیے جاتا ہے پھر فرمایا تیرا کھانا چھینے ہوئے مال سے تیرا دوسرے ناداروں سے کام لینا بیکار ہے پھر تو نمکین کے بعد میٹھا کھانے کے لیے مگواتا ہے تھنڈے کے بعد گرم پیتا ہے خوش کے بعد تر کھجوریں کھاتا ہے یوں پاپی پیٹ میں درد اڑتا ہے اور کیا آنے لگتی ہے پھر گھر میں شور مچاتا ہے کہ جلدی چورن لاؤ تاکہ کھانا حضم ہو جائے اے گھٹیا نادان اللہ کی قسم تو اپنے دین کے سوا کچھ بھی حضم نہیں کر سکے گا ارے احمق تیرا پڑوسی کہاں اور کس حال میں ہے تیری قوم کا بھوکا یتیم کہاں ہے وہ مسکین کہاں ہے جو تیری طرف دیکھتا رہتا ہے وہ مخلوق کہاں ہے جس کی نگرانی اور دیکھ بھال کی اللہ تعالیٰ نے تجھے وسیعت کی تھی کاش تجھے علم ہوتا کہ تُو محض ایک گنتی کا ہنسہ ہے جب ایک دن کا سورج غروب ہوتا ہے تو تیری زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے پیارے دوستو یہ چند اقوال تھے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے چلیئے اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے وسال کی یاد رہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کا وسال یکم رجب ایک سو دس ہجری کو نباسی برس کی عمر بسرہ میں ہوا وہیں آج بھی آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار موجود ہے بعض نے تاریخ وفات چار محرم الحرام ایک سو گیارہ ہجری با مطابق اٹھائیس اپریل سات سو انتیس ویوی تحریر کی ہے تعبیر رویا کے امام حضرت محمد بن سیرین کو کسی نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ ایک پرندے نے مسجد سے سب سے بہترین کنکر لے لی تو حضرت ابن سیرین نے فرمایا اگر تمہارا خواب سچا ہے تو یہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی موت ہے کیونکہ وہی ہمارے درمیان مسجد میں سب سے بہتر ہیں چند دن بعد ہی آپ رحمت اللہ علیہ کے انتقال کی خبر آ گئی نماز جمعہ کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھائی گئی تو پورا بسرہ عمر آیا کہا جاتا ہے کہ بسرہ میں یہ پہلا موقع تھا جب جامعہ مسجد میں اثر کی نماز نہیں پڑھی گئی کیونکہ تمام لوگ جنازے کے ساتھ چلے گئے تھے اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں کوئی شخص نہیں تھا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اولیہ کی سچی محبت نصیب فرمائے اور اولیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا حشر انہی اللہ والوں کے ساتھ فرمائے آمین سمہ آمین دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جانے سے پہلے ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں بیل نوٹیفکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں فی امان اللہ